کلیوک میں تو آنے والے ہیں کل کی بھگوان لیکن کلیوک کے بعد کون آئے گا کیا کلیوک کے بعد قیامت آئے گی کیا بھگوان پھر کبھی نہیں آئیں گے کیا بھگوان کا ہوگا یہ آخری افتار بھگوان نے تو کہا تھا ارثات جب جب دھرم کی ہانی ہوگی اور ادھرم کا راج بڑھے گا تب تب میں خود سے خود کو سرجت کر افتار لے کر دھرم کی پنہ ستھاپنا کرنے کے لیے آؤں گا بی آر چوپڑا کی مہابھارت میں گیتہ کے اس لوگ کو ہر کسی نے سنا اور سمجھا شریحری کے دشا افتاروں کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا ہے مجسے افتار ورہ افتار کشپ افتار نرسیح افتار وامل افتار پرشورام شری رام افتار شری کرشن افتار بھگوان بدھ افتار اور کل کی افتار پورانے کتھاؤں اور ہندو مانتاؤں کے انسار بھگوان کے کل کی افتار کو چھوڑ کر سبھی افتار پورو کال میں ہو چکے ہیں کل کی افتار کے لیے کہا جاتا ہے کہ کلیوگ میں بھگوان وشنو کا آخری افتار ہوگا بھگوان وشنو کل کی افتار لے کر کلیوگ میں ایک بار پھر سے ادھرم کا ناش کریں گے اور دھرم کی استھاپنا ہوگی لیکن پرشن جو کتیو ہیں کیا بھگوان اس کے بعد افتار لینا بند کر دیں گے یہ پرشن ہی غلط ہے کیونکہ سناتن دھرم میں قیامت نام کی کوئی بھی سنکلپنا ہے ہی نہیں سناتن دھرم میں ہر ایک سرشتی کے بعد پرلائے آتی ہے اور ہر ایک پرلائے کے بعد پھر سے پرماتما سرشتی کو رچتے ہیں اور اگر ہر ایک پرلائے کے بعد پرماتما سرشتی کو رچیں گے تو نشت طور پر وہ سرشتی کے رکشہ کرنے کے لیے افتار بھی لیں گے اور اب ہم بات کریں گے کلیوک کے بعد کیا ہوگا اور بھگوان کلیوک کے بعد کن کن افتاروں کو دھارن کریں گے نئی دنیا کیسی ہوگی نئی دنیا کے دیوتا سبت رشی اندر اور بھگوان کے افتار کون کون سے ہوں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے نبیدن کرتے ہیں کہ جلدی سے آپ ہمارے چینل دکرما کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہیں آپ کو ملے گا سناتن دھرم کا سچا گیان کل کی افتار کے بارے میں بھگوان وشنو جس روپ میں سنسار میں آئیں گے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اب تک ہم جن دشاوتاروں کی بات کرتے ہیں وہ بھگوان نے دھرم کی ساپنا اور سمجھ شرشتی کی رکشہ کے مقصد سے کی لیکن شرشتی کے وکاس اور پرجا کی مردھی کے لیے وہ پورے منونتر میں ایک ہی بار آتے ہیں اور اس منونتر کا پرتنیدھتو کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ منونتر کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو جلد ہی ایک ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے فیلال آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ ایک منونتر میں ایک ہتتر چطور یوگ ہوتے ہیں اور ایک چطور یوگ میں چار یوگ یعنی ست یوگ تریتا یوگ دعاپر یوگ اور کل یوگ اور اس منونتر میں ویسے تو بھگوان نے کئی اوتار لیے لیکن اس منونتر کے پرتنیدھی بھگوان وشنو کے وامن اوتار ہیں وشنو پران کے تیسرے انش کے پہلے ادھیائے میں پراشر جی شری میتری جی سے کہتے ہیں اس منونتر کے پرابت ہونے پر بھگوان وشنو کشب جی دوارہ عدیتی کے گرب سے وامن روپ ہو کر پرکٹ ہوئے ان مہاتمہ وامن جی نے اپنی تین ڈگوں میں سمپون لوکوں کو جیت کر اسے اندر کو دے دیا تھا مطلب کی اس منونتر میں بھگوان نے ماتا عدیتی کے گرب سے وامن روپ میں جنم لیا اور انہوں نے اپنے تین پگوں سے اس پوری سرشتی کو ناپ کر اندر کو بھیٹ کر دیا تھا شیمت بھاگوت مہا پران میں آٹھوے اسکند کے تیروے ادھیائے میں شریش شکدیو جی پرکشیت سے کہہ رہے ہیں ارثات اس منونتر میں کشب کی پتنی عدیتی کے گرب سے آدیتیوں کے چھوٹے بھائی وامن کے روپ میں بھگوان وشنو نے افتار گرہن کیا تھا اس کے بعد شریش شکدیو جی پرکشیت کو آنے والے اگلے سات منونتروں میں بھگوان وشنو کے افتاروں کا ورنن کرتے ہیں شریش شکدیو جی کہتے ہیں آٹھوہ منونتر بھگوان وشنو کا سارو بھوم افتار دیو گوہیات بھگوان وشنو کے روپ میں امبودھارا یام بھگوان وشنو کا اگلے افتار اگلے افتار کے بارے میں شریش شکدیو جی بھگوان وشنو کا یوگیشوار افتار بھرہم دانو افتار چودوے منونتر کے بارے میں شریش شکدیو جی نے بتایا کہ اس سمائے سنترائن کی پتنی ویتانہ کے گرب سے بھرہم دانو کے روپ میں بھگوان افتار گرہن کریں گے اور کرمکان کا وستار کریں گے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ شریمت بھاگوت پران کی مطابق کل کی افتار کے بعد بھی بھگوان وشنو کے ساتھ اور افتار ہوں گے جن کا پورا ورنن انہوں نے جن سادھارن کے لیے کر دیا ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ساتھ افتار اگلے ساتھ منونتروں کا پرتینی دھتو کریں گے ایسا نہیں کہ شریرام شریف کرشن پھر نہیں آئیں گے ہر منونتر میں بھاگوان کئی افتار لیتے ہیں لیکن ان افتاروں میں ایک افتار ان کا پرتینی دھی افتار ہوگا جس کے نام سے وہ منونتر جانا جائے گا جیسے بھاگوان نے وردمان منونتر میں مجھ کورم کچھپ وامن نرسنگ شریرام اور شریف کرشن افتار لیا لیکن اس منونتر میں بھاگوان کا وامن افتار ہی پرتینی دھی افتار کہا جاتا ہے اگلے منونتروں میں بھی بھاگوان کے کئے افتار ہوں گے وہ دھرم کی عوشکتہ کے انوروب پھر سے کورم کچھپ شریرام اور شریف کرشن کے افتار کے روپ میں جن میں لیں گے لیکن ان کے پرتینی دھی افتار کوئی اور ہوں گے بھاگوان کے پرتینی دھی افتار اور دوسرے افتاروں میں ایک سامانی سانتر ہے جسے جان لینا چاہیے بھاگوان کے پرتینی دھی افتاروں کا اودیش پرجا کی وردھی ہے اس لیے بھاگوان وشنو کے پرتینی دھی افتاروں کی وجہ سے انہیں پرجاپتی بھی کہا جاتا ہے وشنو سہسر نام بھگوان کے دوسرے افتاروں کا عدیش پرجا کی وردھی نہ ہو کر دھرم کی سنستھاپنا اور ادھرم کا ناش ہوتا ہے اس لئے بھگوان وشنو کے افتار شری رام کو کہتے ہیں رامو وگرہوان دھرمہ والمی کی رامائن ارثات رام دھرم کے مورتیمان روپ ہیں اور شری کرشن افتار کے لئے یتو دھرمستتو کرشن یتو کرشن ستو جیم مہا بھارت ارثات یہاں دھرم ہے وہی شری کرشن ہے اور جہاں کرشن ہے وہی وجہ ہے دھرم وشنو بودک شبد ہے یعنی دھرم اور وشنو ایک دوسرے کے ہی پریائے واجی شبد ہیں اس لئے بھگوان کے دوسرے افتاروں کا ادھرش بھگوان وشنو کے مہان سوروپ اور ان کے وچاروں کی پنہ استھاپنا کرنا ہے شریمت بھاگوت گیتہ میں بھی بھگوان شری کرشن نے جس دھرم کی سنستھاپنا کی بات کہی ہے وہ بھگوان وشنو سوروپ دھرم کی ہی سنستھاپنا کی بات ہے تو ہر منونتر کے ہر یک میں بھی بھگوان وشنو سمائے سمائے پر الگ الگ سوروپ میں افتار لے کر پاپیوں کا ناش کریں گے اور دھرم کی استھاپنا کریں گے بیسے پہلے ساتھ منونتروں میں بھگوان وشنو کس کس روپ میں پرتینی دھی افتار لے چکے ہیں اس کے بارے میں وشنو پران میں اس پشت روپ سے لکھا ہے پاراشر جی نے بتایا مانس دیوشری اجید کے روپ میں ہی تشتہ سے اتپن ہوئے تیسرے منونتر میں وہ تشت دیو کے ست روپ سے ستیا کا گرب میں پرکٹ ہوئے چوتھے منونتر کے پرامت ہونے پر وہ ہری نام دیوگن کے ساتھ ہری روپ میں ہریہ کے گرب سے اتپن ہوئے پانچوے منونتر میں دیوششت ہری سمبھوتی کے گرب سے پیدا ہو کر مانس نام سے پرسید ہوئے چھٹے منونتر میں پرشوتم بھگوان ویکنٹ نامک دیوگنوں کے ساتھ ویکنٹھا سے اتپن ہو کر ویکنٹ کہہ لائے یہ سب ہی بھگوان کے پرتینیدھی افتار ہیں جو پشلے منونتروں کا پرتینیدھتو کر چکے ہیں انہی پرتینیدھی افتاروں کے منونتروں کے الگ الگ یوگوں میں بھگوان کے شریرام شریف کرشن ورہا نرسنگ آدھی افتار ہو چکے ہیں موسیقی